داخلہ شیخ رشید لوہکین سے مذاکرات کی نکامی کے بعد اسلامباد واپس لوٹ آئے شیخ صاحب بلکل جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری انسلٹ نہ کریں آپ ہم پیسے موں پہ مارتے ہیں شیخ رشید کے انہوں نے کہا خدا کے لیے ہماری یہ بیزتی نہ کریں انہوں نے رونا شروع کر دی بکواہدہ انہوں نے کہا یہ شیخ صاحب بلکل جھوٹ بول رہے ہیں ان لوگوں کا اس سینے میں دل نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں نمستے دوستو جائے ہن اپ کو پتہ ہے دوستو کچھ دن پہلے بلوچستان میں حضرہ کمیونٹی کے گیارہ لوگوں کی جان گئی لیکن عمران خان کی سرکار اس خٹنا کو گھمبیرتہ سے نہیں لے رہی ہے عمران خان نے شیخ رشید کو پرباوت بلوچیوں کے پریواروں کو صدبھاونا دینے کے لیے بھیجا لیکن ان پریواروں نے ہوم منسٹر کو الٹے پیار واپس بھیج دیا بلوچیوں نے کہا کہ ہوم منسٹر شیخ رشید نے ہماری انسلٹ کی ہے انہوں نے انٹیریر منسٹر کی ایک نہیں سنی اور اسے ویرود جتا کر واپس بھیج دیا پاکستانی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ شیخ رشید کو ہوم منسٹر کس نے بنایا یہ کوئی گھمبیر ویقتی نہیں ہے بلوچستان میں پاکستان سرکار کے خلاف بہت گصہ پایا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ماریا جادون روف کلاسرا اور آمیر مطین نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں مچ میں تین دن قبل ٹاکٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے گیارہ کارکنوں کے لواہکین کا خون جماعتی سردی میں لاشیں رکھ کر احتجاج جاری وزرداخلہ شیخ رشید لواہکین سے مذاکرات کی نکامی کے بعد اسلامباد واپس لوٹائے یہ پہلے میں ذرا شیخ صاحب پہ آ جاؤں شیخ صاحب بلکل چھوٹ بول رہے ہیں میں نے میرا وہاں پہ کافی پرانے جو ماضی میں وکٹن برہے ہیں ان کی فیملی سے تعلق رہا ہوئے ہیں اور آج بھی تعلق قائم ہے تو مجھے میں نے خود بھی فون کی ہیں مجھے فون بھی آئے ہیں میں اس ہزارہ کے ساتھ جو ظلم ہے دو دن دھائیوں سے جاری ہے اس کے ساتھ کافی منصرک رہا ہوں میرا اس پہ اندر موقع ملا ہے اس کو قریب سے دیکھنے کا تو میں نے آج بات کی دو چار لوگوں سے مجھے ایک دو کہ فون بھی آئے کہ یہ جی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ اس بات پہ پسی ہوئی ہے جو شیخ صاحب نے آکر اطلاع دیا ہے کہ جی چیک دینا ہے انہوں نے کہا خدا کے لیے ہماری یہ بیزتی نہ کرے انہوں نے رونا شروع کر دی بقواعدہ انہوں نے کہا یہ شیخ صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ہاں گورنمنٹ یہ کمپنسیشن کی باتیں کر رہی ہے ہم نے شیخ صاحب کی اس لیے نہیں سنی ان کو اس لیے ابھی تک سارے وفود واپس بھیجے ہیں ہمیں دو مسئلے ہیں دو مین مسئلے ہیں ہمارے پہلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زخم ہے اس کے پر ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جو آدمی آتا ہے یہ ہمارا درد سمجھتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل عمران خان صاحب کو جانا چاہیے اور صرف کاروائی کے طور پر نہیں نظر بھی آنا چاہیے کہ آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ عدد نہیں ہے کہ گیارہ لوگ مارے گئے یہ ایک فگر نہیں ہے یہ ہے کہ کس طریقے سے مارے گئے کئی دفعہ ایک جس طرح جو سیف وام کی وہاں پہ وہ کس طریقے سے مارا گیا اس ایک امیج نے پورے امریکہ کو غلا دیا پہلی دفعہ جب لوگوں نے ویٹنام کی تصویریں دیکھی تو اس وقت ہے لے وانا کئی سالوں سے جاری تھا ایک وہ جو ہے پھر پہلی دفعہ پچیس سال بعد ہیروشیوما کے جو ہے نا تصویریں آئیں پچیس سال تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ جپان میں کیا ہوا ہے پچیس سال بعد ڈی کلاسیفائی تصویریں کی تو لوگوں نے دیکھا تو ہوا یہ امیج ہوتا ہے تو لوگوں کا درد ہے وہ اس میں اس کو بانٹنا چاہیے ان کی تسلی چاہیے ان کا جناب شیخ صاحب بہت غیر موضوع آدمی ہے شیخ صاحب کے اندر بے حسن میں یہ سخت الفاظ اس طرح ہے سیریس نسل نہیں ہے وہ ان کے لئے ایک بزنس ڈیلر ویلنگ ڈیلنگ کیا جیے وہ ہے وہ نے کہا جی ہمیں نظر نہیں آیا جو بھی وفود آئے ہیں کہ یہ ہمارا درد سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں نظر آنا چاہیے دوسری بات اس سے امپارٹنٹ اس نے کہا جی ہمارے لئے سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں شورس چاہیے کہ یہ رک جائے گا اور میں کہتا ہوں بہت ہی شرمناک بات ہے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ گھنٹی ڈیڑ کی فلائٹ ہے دبائی کی اور کہ یہ کوئی بانہ نہیں ہے کہ آپ کے صوبے میں اتنا بڑا ہے کہ واقعہ ہو جائے کہ جی وہ دبائی میں آنا چاہیے تھا وہ دبائی کیا وہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں ان کو فرس ٹلائٹ لے کے وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا وہاں بیٹے ہونا چاہیے تھا نظر آنا چاہیے تھا شیخ رشید صاحب کے بس کی بات دی ہے میں سمجھتا ہوں پرائیم میسٹر کو کرنا نہیں چاہیے دو مسئلوں کا ان کا حل نکالنا چاہیے کمپنسیشن بیرے تو بلکل ہوتی ہے ہونے ہی چاہیے مگر انہوں نے کہا ہماری انسلٹ نہ کریں آپ ہم پیسے موں پہ مارتے ہیں شیخ رشید کے کہ یہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں ہماری بڑی توہین کی گئی ہے یہ کہہ کہ ہمیں جی پیسے چیک نہیں دینے ہمیں تو کیش لینا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں یہ تسلیت یہ دو چیزوں کی ایک یہ کہ نظر آئیں کہ آپ ہمارا درشیر کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ آئندہ نہیں ہوگا ہمیں تسلیت صرف یہ اور صرف شیخ رشید کے بس کی بات نہیں ہے اور نائی پرویچر گورنمنٹ کی ہے تو شیخ رشید صاحب کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ مچ میں جائیں اور آپ جا کے کوئٹا میں جائیں اور اس پہ جا کے ان سے بات کریں تو شیخ صاحب خیر آج واپس ہے تو انہوں نے جو وہاں پہ سٹوری شیئر کیے وہ میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو مجھے تھوڑی سی پتہ چلے اپنے ذرہ سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کمپنسیشن دینے باقی باتیں تو بات کیا نا کہ عمران خان صاحب جائیں گے عمران خان صاحب نہیں جائیں گے ابھی تب کوئی فیصلہ سامنے آئے تو انہیں کوئی کہہ رہے ہیں جی وہ چلے جائیں گے کوئی کہہ رہے ہیں یہ نہیں جائیں گے ابھی میں پاڑا عطا علی زہدی صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا اگین کہ ان سے بات چیت کریں گے خیر وہ تو فیصلے ہوتا رہیں گے اب اس میں پرابلم دو تین جا رہے ہیں ایک تو جام کمال صاحب جو ہیں چیپ منسٹر صاحب ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں وہ دبائی میں ہیں جو میری اطلاع ہے تھوڑی سی وہ کیبرٹ میں بھی یہ بات بتائی گئے یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا شیخ صاحب کا پہلا بڑا چیلنج ہے وہ پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں اس کے انٹیرائی منسٹر کے تین چر کچھ اور لوگ تھے ان کو ہٹا کہ عمران خان صاحب نے ان کو وزیر بنے ہیں اب ان سے توقعات بھی بڑی ہوتی ہیں کیونکہ بڑکیں بہت ساری بڑی بڑی مارتے ہیں ماشاءاللہ کیمرہ دیکھتے جائیں چار آکے بندے دیکھتے جائیں پھر میری طرح تو ان سے صبر ہوتا نہیں ہے جو موہ میں آتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں ہم بھی یہ کچھ کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے تو اب ان پہ جو آ رہا تھا دباؤ آ رہا تھا سب سے بڑا جو پہلا آئے آتے ہی جو ان کے ساتھ اسلامباد پولیس نے ان کو سلامی دیئے ایک نوجوان کو انہیں اہاں پہ آ کے قتل کر دیا اب شیخ صاحب بلکو ٹریڈیشنلی طور پر وہی منسٹر ہیں وہی حکومت کے عہدے دار ہیں آ کے ایم این اے جو اپنے پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں کال جو اگر آپ کو یاد ہو جب ان کے وکٹم کے ان کے بچارے والے صاحب سے ملے اور ان سے کسی رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ ایکسیلنسی کہ آپ کو یاد ہوگا سحیوال میں جو کچھ ہوا تھا تو وہاں بھی تو کچھ آپ لوگوں نے انصاف نہیں دے یہاں پہ انہوں نے ڈانٹا ان کو کہ یار بس بس آپ اس کو سحیوال کو چھوڑو اس کی بات کرو ان لوگوں کو ہے ایک کیبنٹ کے میں آپ کو انسائیڈ بتا رہا ہوں انہوں نے کہا ایک کیبنٹ میں اس پہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ کیبنٹ کے ارکان تو انہوں نے کہا جب جائیں گے شیبلی فراد صاحب تو یہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں لوگ کیونکہ اس پہ بڑے غصے میں ہیں غم میں ہے کہ اسلام آباد میں ایک بچے کو آپ نے مار دیا ہے تو تھوڑا سی شیبلی فراد صاحب کو کیبنٹ کی یہ پروسیڈنگ جب وہ شیئر کرنے لگے ہیں تو اس پہ بات کریں تو شیخ صاحب نے ان کو روک دی وہاں کہا نہیں نہیں چھڑو جی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں that's what he said اسلام آباد میں یس میرے تین لوگوں سے بات ہوئی ایک سے بھی نہیں میں نے تین سے کانٹر چیک کیے تو انہوں کے اس طرح کی چیزیں معمولی سے واقعات جو ہے نہ ہوتے رہتے ہیں شیخ صاحب کے بقول اس پہ پھر یہ فواہ چودری نے ان کو ان کو کنفرنٹ کیا فیصل وارٹا صاحب نے بھی کیا ایک دو اور منسٹرز نے بھی کیا لیکن عمران خان صاحب اور باقی کی طرف سے کوئی اس پر ایکشن نہیں دیا گیا باقی کیبنٹ ممبرز ہیں انہوں نے بھی تقریبا جب رضا مند کی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے شیخ صاحب کے بیان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان دونوں نے کہا خدا کا کوئی خوف کریں کوئی شرم کریں تھوڑی سی شیخ صاحب آپ یہ اس طرح کی کیسی بات کر رہے ہیں کسی کے بچے کے بارے میں کہ خیر ہے جی کہ اس طرح ممولی واقعات ہوتے ہیں میں نے رات بھی کہا تھا اپنے بچے شیخ صاحب کے معاشا نہیں اللہ ان کو دے تاکہ ان کو کسی دوسرے کا درد ہو